بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ریمیڈیز کی دنیا اس امید کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ میری ویڈیوز کہیں نہ کہیں تھوڑا زیادہ آپ کو فائدہ ضرور دے رہی ہوں گی اگر ایسا ہی ہے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولا کیجئے تاکہ اس سے مجھے انرجی ملے اور میں بہت اچھی ویڈیوز آپ کے لیے جلدی جلدی سے بنا سکم آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آلمنٹ پاورڈر کے بینیفٹس پر بادام کے پاورڈر کے بینیفٹس کیا کیا ہیں ہماری سکن پر اور اس کے بعد ہم ایک چھوٹا سمپل اور افیکٹیف سا فیس ماسک بنائیں گے جس کی میں گرانٹی دیتی ہوں کہ ہر چیز آپ کے گھر میں مجود ہے آپ جلدی سے جائے گا اور کچن سے وہ چیزیں لاکر ماسک بنا کے ٹرائے کیجئے گا سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں بادام کے پاورڈر کے بینیفٹس کا اس میں مجود ہے وائٹمن ای جو کہ ریسپونسبل ہے آپ کے سکن کو وائٹ کرنے میں اور لائٹ کرنے میں یہ گریٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے جو کہ کلیر کرتا ہے آپ کے سکن کے کمپلیکشن کو کیونکہ اس کا ٹیکسٹر سلائٹلی ابریسیو ہے جو کہ ایکسفولیٹنگ ایجنٹ کے طور پر کام کرتا ہے اور آپ کے سکن سے امپیورٹیز کو ڈرٹ کو ریموف کرتا ہے بادام کی کوالٹی ہے کہ یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ الٹرا وائلٹ ریس جو سکن آپ کی ڈیمیج ہو جاتی ہے سکن ٹیننگ ہو جاتی ہے سن برن ہو جاتا ہے اسے بھی محفوظ رکھتا ہے اور یہ جب پیک میں آپ کو بتاؤں گی اس پیک سے اگر آپ کی سکن ڈیمیج ہو چکی ہے تو اس کو ٹھیک کرے گا اور آپ کی سکن کو گرمیوں میں پیمپر کرے گا پرپیئر کرے گا تاکہ آپ اپنی سکن کو ہیلڈی اور ینگ رکھ سکے اکسیسیف ڈرائنیس ہماری سکن میں اگر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہماری سکن ڈل لگنے لگتی ہے اور پیچی لگنے لگتی ہے بادام کی بہت بڑی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں وائٹیمن ای پائے جاتا ہے جو کہ آپ کے سکن کے سیلز کے مویسٹر کو لوگ کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن زیادہ سوفٹ اور زیادہ گلوئنگ لگنے لگتی ہے کیونکہ یہ آپ کی سکن کے مویسٹر کو مینٹین کرتا ہے جلدی سے ہم بڑھتے ہیں ریمیڈی کی طرف let's start the remedy آج جو میں آپ سے ریمیڈی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ اتنی سمپل ہے صرف دو چیزوں پر مجتمل ہے پر اتنی ہی زیادہ افیکٹیو ہے سب سے پہلے اس میں آپ کو چاہیئے بادام کا پاوڈر آپ اس کو آرام سے گھر پر بنا سکتے ہیں جو دوسری چیز ہے وہ ہے دودھ دودھ یہاں پر میں رو ملک استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے آپ کی سکن پر سوٹ نہیں کرتا تو آپ اس کے جگہ دہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر دہیں استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ روز وارٹر بھی اس کے جگہ استعمال کرتے ہیں اسی لئے میں میں نے آپ کو کہا کہ آج کی ریمیڈی بہت ہی سمپل ہے جو چیز آپ کو آویلیبل ہے یا جو چیز آپ کی سکن پر زیادہ سوٹیبل ہے بس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں ایک حالی بول لے رہی ہوں اس کے اندر تقریباً دو چمچ میں ڈال رہی ہوں بادام کا پاؤٹر اگر آپ زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال لیجیے گا اور اس میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ چائے کا چمچ میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں اور اس کی اچھی سی پیسٹ بنا رہی ہوں اس پیسٹ کو آپ ہفتے میں دو دفعہ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں دو دفعہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن جب یہ دس سے پندرہ منٹ تک لگا رہے تو اس کو ہلکے ہاتھوں سے رب کرتے ہو آپ اس کو اتاریے گا آپ کی سکربنگ بھی ہو جائے گی اب پہلے ایک سے دوسری دفعہ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کا ڈرڈ وائٹ بلیک ہٹ سب جو ہے وہ ریموو ہونے لگ جائیں گے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت جل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے دن میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ